اسلام علیکم میرا نام عروس سیر ہنہ ہے اسسسن پروفیسر شعبہ اردو گورنمنٹ گرز ڈگری کالج زمزمہ پراچی سے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے محکمہ تعلیم سن نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے جس کے تحت آج کا ہمارا لیکچر ڈگری کلاسز کے لیے ہے یعنی بی اے بی ایس سی بی کوم فائنل مغزن عدب اردو لازمی کے نصاب میں شامل حصہ نصر میں سے آج ہم داستان نگاری کے حوالے سے بات کریں گے کہ داستان کسے کہا جاتا ہے داستان کے مارکزات کیا ہیں اور داستان کے متعلق کون کون سے نظریات ملتے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ اصناف عدب میں داستان نگاری یا داستان گری ہماری تہذیبی زندگی میں ایک نمائی حصیت کی حامل ہے داستان افثانوی عدب کی قدیم ترین سنف ہے اسے جاگیر دارانہ نظام کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے داستان کی روایت چھوٹی چھوٹی ہکائتوں اور روایتوں سے جڑی انسانی تہذیب و تمدن کا ارتکہ نظر آتی ہے عزیز طلبہ بنیادی طور پر داستان سننے اور سنانے کا فن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیانیاں فن ہے داستان کی کہانی طویل اور پیچیدہ سنف ہے اور اس میں قصہ در قصہ کی ٹیکنی کو استعمال کر کے اس کو لکھا جاتا ہے پہلے زمانے میں باکشاہوں کا دل بہلانے کے لیے داستانیں کہی جاتی تھیں بعد میں ان کو تحریری شکل میں لائے گیا داستان کے عموماً موضوعات بڑے محدود ہوا کرتے تھے یعنی رزن بزن اور عشق داستان کی شروعات عموماً شہزادے شہزادی کیے عشق سے ہوتی اور درمیان میں رزن بزن سے کام لے کر مختلف مہمات کا ذکر شامل کر لیا جاتا تھا داستان حقیقت کے بجائے فیالی دنیا کی تصویر کشی کرتی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں یہ ہماری زندگی کی سچی اور حقیقی افقاس ہوتی ہیں دوسری ترقی آفتہ زبانوں کی طرح اردو میں بھی داستانوں کا داستان کا فن افتدائی دور ہی سے ملتا ہے منظوم داستانیں بھی لکھی گئیں آج ہمارے پاس نصر میں لکھی جانے والی سن سترہ سو پچھتر میں جسے قصہ چہر درویش کا نام دیا گیا اس تصنیف کا ذکر انیسویں صدی میں ملتا ہے اس تصنیف کے ماخضات پر روشنی ڈالیں تو اس کے حوالے سے مختلف آرہ اور نظریات سامنے آتے ہیں مثلاً باغ و بہار فارسی قصہ چہر درویش کا اردو ترجمہ ہے محققین کے لیے غور و فکر کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا کہ پارسی قصہ چہر درویش کس نے لکھا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ پارسی قصہ چہر درویش حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے جبکہ بعض حضرات کے نزدیک پارسی قصہ چہر درویش امیر احمد خلف شاہ محمد نے تحریر کیا ہے لیکن میر امن کے مطابق قصہ چہر درویش امیر خسرو دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے عزیز طلبہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو اس وقت سنایا جب وہ علیل تھے اللہ تعالیٰ نے چند روز میں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو شفاعتہ فرمائی تب انہوں نے غسلے صحت کے وقت یہ دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرس رہے گا چنانچہ اب یہ بحث شروع ہوئی کہ باغو بہار میر امن کی طبازات تصنیف ہیں یعنی انہوں نے یہ خود لکھی ہے یا کسی پارسی تصنیف کا ترجمہ ہے اس سلسلے میں میں بھی بہت سی آرہ سامنے آتی ہیں مثلا باغو بہار دراصل عطا محمد خان تحسین کی داستان نو ترز مرسا کا ترجمہ ہے جسے 1775 سے 1781 کے درمیان لکھا گیا بعد میں 1801 سے 1802 کے درمیان میر امن نے باغو بہار کے نام سے ڈاکٹر جان گلکریس کی فرمائش پر اسے تحریر کیا میر امن نے سلسلے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اس محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے باغو بہار کو گلکریس نے اردو زبان کے لیے بیج بہا اضافہ قرار دیا باغو بہار میں پانچ مرکزی قصے ہیں چار درویشوں کے اور ایک اصل قصہ روم کے بادشاہ آزاد بخت کا یہ پانچ مرکزی قصے اپنے اندر زمنی قصے بھی رکھتے ہیں عزیز طلبہ داستان کے مختصرن تعریف کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ داستان سے ہمارے نساب میں کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے انتہانی اگر پیپرز کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقتباس کی تشریح اس داستان سے لی جاتی ہے اور میں نے بھی آج آپ کی اسی مشکل کو دیکھتے ہوئے پیپر میں آنے والے پہلے سوال اقتباس کی تشریح سے متعلق اپنا لیکچر تحریر کیا ہے اکثر اور بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کلاس میں طلبہ جو ہیں وہ معلومات اسادزہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے مکمل استفادہ نہیں کر پاتے اور اس سوال کے جواب کو مکمل کس طرح سے تحریری شکل میں لکھا جاتا ہے یا نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے متعلق کافی دلبہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں اسی لیے آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو اس سوال کے حل کے متعلق بتائیں گے کہ اس کا مکمل جواب کس طرح تحریر کیا جاتا ہے سوال آپ کا آتا ہے کہ مندرجرزیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح سیاہ کو سباک کے حوالے کے ساتھ کیجئے میں نے اس داستان کے آغاز سے ہی اقتباس لیا ہے اور وہ اقتباس کچھ یوں ہے اے دلک پوشوں یہ آجز بادشاہ زیادہ فارس کے ملک کا ہے ہر فرن کے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں چنانچہ اس فہان نسب جہاں مشہور ہیں ہفتہ اقلیم میں اس اقلیم کے برابر کوئی ولایت نہیں کہ وہاں کا ستارہ آفتاب ہے اور وہ ساتوں کا واقع میں نیر آزم ہے اب وہاں وہاں کی خوش اور لوگ رواشن طبع اور صحب سلیقہ ہوتے ہیں میرے قبلہ گاہ نے جو بادشاہ اس ملک کے تھے لڑکتن سے قائدے اور قانون سلطنت کے تربیت کرنے کے واسطے بڑے بڑے دانا استاد ہر ایک علم و قصب کے چن کر میری اتعلیقی کے لئے مقرر کیے تھے تو تعلیم کامل ہر نوکی پا کر قابل ہوں عزیز طلبہ داستان کے پڑھنے کا اپنا ایک مزہ اور فن ہے لہٰذا بغور آپ تلفز لہجے کی طرف غور کیجئے گا تاکہ آپ داستان کے جواب کے حلقی طرف کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقہ بھی اپنے دل میں شوق پیدا کر سکیں اب اس اقتباس کی تشریح کے کچھ جواب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو حل کریں گے کہ حوالہ سب سے پہلا دیا جائے گا کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے تو حوالے کی ہم ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے تحریر کریں گے کہ یہ اقتباس شامل نساب داستان باؤنمان سیر دوسرے درویش کی میر امن دہلوی کی تصنیف باغ و بہار سے لیا گیا ہے اس کے بعد ہم مصنف کا مختصرن تعرف تعرف کی ہیڈنگ کے ساتھ لکھیں گے کہ میر امن یا میر امن سترہ سو تینتیس باز جگہ سترہ سو بتیس بھی ہے لکھا ہوا ہے دہلی میں پیدا ہوئے اردو نصر میں آپ کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہوا جو اردو غزل میں میر تکی میر کا ہے ڈاکٹر گل کرس کی درخواست پر آپ نے قصہ چہر درویش کا نہائیت امدگی سے دہلی کی عام فہم ٹکسالی زبان میں ترجمہ کر کے زبان اور زندگی سے مربوط کر دیا بکور ڈاکٹر سید عبداللہ باغو بہار اردو نصر کی پہلی زندہ کتاب ہے باغو بہار کا سنے تصنیف اٹھارہ سو دو اسے فورٹ ویلیوم کالیج کلکتہ سے شائع کیا گیا عزیز طلبہ مختصرن تعرف میں جس طرح میں نے ڈاکٹر سید عبداللہ اور سر سید احمد کے اقوال کورٹ کیے آپ بہتر انداز سے کسی بھی مصنیف کا تعرف اگر لکھنا چاہیں تو آپ یہ انداز بھی اپنا سکتے ہیں اس کے بعد تصنیف بہت ضروری ہے کیونکہ مصنیف کی تصنیف کا ذکر نہیں ہو تو تعرف ادھورہ رہ جاتا ہے تصنیف ہمیں امیر امن کی دو ہی ملتی ہیں پہلی باغو بہار اور دوسری گنچ خوبی اب آتے ہیں ہم سیاق و سباق دراصل یہ سوال پندرہ نمبر کا ہے لہٰذا حوالہ اور سیاق و سباق ملا کر آپ کو تشریح کے نمبر دیے جائیں گے لہٰذا سیاق و سباق تحریر کرنا بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا آپ تشریح کریں گی سیاق و سباق کو ہم کچھ اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ اقتباس کی تشریح سے پہلے باغو بہار کے مرکزی قصے کا بیان کچھ یوں ہیں کہ آزاد بقت ملک روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر دانا وزیر خرط مند کے مشورے سے اپنا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے مگر بقیہ اوقات عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ اگر کوئی کسی بڑی مصیبت یا لا علاج مرض میں گرفتار ہو تو قبرستان جائے اور حیات کی بے ثباتی کو خیال میں لائے انشاءاللہ افسردگی دور ہوگی حضب ہدایت رات کو وہ خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کا معامل بنا لیتا ہے کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اپنے خیالوں میں گرف بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے جن کے سامنے چراغ ٹمٹی ما رہا تھا یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے تھے لہٰذا پہلے درویش کی سرگزشت ختم ہوتے ہی جب دوسرے درویش کی باری آتی ہے تو وہ اپنے اوپر گزری ہوئی داستان کا آغاز بڑے شاعرانہ مگر دلگیر انداز میں کرتا ہے یہ درویش کہتا ہے کہ میں ملک فارس کے بادشاہ کا بیٹا ہوں چودہ سال کی عمر میں ہاتم تائی جیسے سخی شخص کو اپنا آئیڈیل یعنی اپنے لیے مثال بنا کر اور اس کی طرح زندہ جعوید رہنے کے لیے ہاتم تائی کی پیروی شروع کر دیتا ہوں اس دوران ایک فقیر مجھے سخاوت کا اصل مطلب سمجھاتا ہے اور بسرے کی شہزادی کی سخاوت بیان کر کے مجھے بے چین کر کے چلا جاتا ہے بسرے کی شہزادی کی یہ تعریف سننے کے بعد بے قرار ہو جاتا ہوں اور اب یہ عرض ہوئی کہ کسی صورت سے بسرے چل کر اس کو دیکھے اس عرصے میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور مجھے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے مگر حکمرانی ملنے کے بعد بھی شہزادی کا خیال دل سے نہ نکال سکا اور ایک دن وزیر با تدبیر کو بلا کر اور سلطنت کا مختار بنا کر فقیر کے بھیس میں اکیلے ہی بسرے کی رہ لیتا ہوں اور آج اس عرضوں میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں عزیز طلبہ داستان کا مکمل مطالعہ ہی آپ کو بہتر طریقے سے سیاکو سباک لکھنے میں مدد دے سکتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ داستان میر امن دہل بھی ضرور مطالعہ کیجئے یہ بہت دلچسپ کتاب ہے لہٰذا جب ہی آپ اپنے نوٹس کو تیار کر سکتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اب آتے ہیں اقتباس کے بعد ہم مشکل الفاظ کی طرف چونکہ آپ نے دیکھا اقتباس جو ہم نے لیا ہے اس میں مشکل الفاظ ہیں اور اس کے بغیر آپ تشریر نہیں کر سکتے لہٰذا مشکل الفاظ کے معنی لکھنا بھی بہت ضروری خیال کیا جاتا ہے مشکل الفاظ کچھ اس میں یوں ہیں دلک پوش گدڑی پہننے والا یا پیوند لگے کپڑے پہننے والا بامان درویش اسفہان ایران کا تیسرا بڑا شہر نصف جہاں آدھی دنیا ہفت سات کا عدد کواقب روشن ستارے نیر آزم سب سے بڑا نہایت چمکدار بامان سورج روشن طبع نہایت ذہین روشن خیال صاحب سلیکہ محضب خوشگفتار قبلاغہ والد یا بزرگ لڑپن بچپن قائدے سلیکہ یا دستور کے مطابق دانہ اکلمن ہوشیار علم و قصب واقفیت آگاہی عطالیق استاد علم سکھانے والے تعلیم کامل عالی تعلیم یا تربیت آفتہ یا مکمل تعلیم نو قسم جنس اب آتے ہم اقتباس کی تشریح کی طرف تو طلبہ اقتباس کی تشریح آپ اچھے الفاظ جو جیسا کہ ہم نے مشکل الفاظ کے مانے لیے ان الفاظ کا استعمال معلومات اور داستان کے پسمنظر کو سامنے رکھ کر کریں گے ہم اس کی تشریح یوں کرتے ہیں پہلے درویش کی داستان اقتتام کو پہنچی تو دوسرے درویش نے آغازِ کلام کرتے ہوئے یعنی اپنے اوپر گزرے حالات و واقعات حاضرین یعنی تینوں درویشوں سے کچھ اس طرح گوش گزار کیے اپنا تعارف یوں شروع کیا کہ وہ حقیر فقیر شہزادہ پارس پارس کو ایران کہا جاتا ہے کہ ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس مملکت کے بادشاہ کا وہ فرزن یعنی بیٹا ہے اس مملکت کو اسفہان نصف جہان بھی کہتے ہیں یعنی اسفہان تمام دنیا میں مشہور و ممتاز ہے یہ ملک ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے سولوی صدی سے ایک مہاورہ عام ہے کہ اسفہان نصف جہان یعنی یہ شہر آدھی دنیا ہے اس شہر کے لوگ ہر میدانِ حیات اور شعبہ زندگی میں بے مثال محذب کچھ گفتار اور روشن خیال ہیں انرمن ایسد کے تلوار سازی ہو یا کالین بافی ہو ہر طرح کی سنت میں ماہر کوئی فن ایسا نہیں تھا جس میں یہاں کے لوگ ماہر نہ ہوں اس مملکت کی کچھ نصیبی کا یہ حال ہے کہ اس سلطنت کو اگر قررہ ارز کی سات بڑی سلطنتوں میں تقسیم کیا جائے یعنی پوری دنیا کہا جائے اور آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں سے تجبیح دی جائے تو یہ صورت کی معنی نہائیت روشن نظر آئے گی جغرافی اعتبار سے یہاں کی آب و ہوا متوازن اور موت دل ہونے کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کی صحت قابل رشق اور دماغ کی عالی صلحیتوں کے مالک ہیں اور تہذیب و شائستگی ان کے اہم وصاب میرے والد ماجد نے جو اس ملک کے بادشاہ تھے بچپن ہی سے مجھ پر خاص توجہ رکھی کہ ان کے بعد اس ملک کی باغ دور مجھے سمالنا ہے چنانچہ مجھے حکومت کرنے کے سارے طور طریقے اور انداز سکھانے کے لیے نہائیت قابل صاحبِ فہم و ادراف ہر فنمیقتہ استاد منتخب کر کے میری تعلیم و تربیت پر معمور کیا گیا تمام اہلِ کمال جو اپنے اپنے شعبے کے عالی صلحیتوں کے مالک تھے ہما وقت مجھ پر توجہ دیتے اور مستقل اس بات پر ان کی نظر رہتی کہ جو علم و مہارت یا تعلیم و تربیت وہ سکھا رہے ہیں میں اس کے حصول میں کس مہنت و استعداد سے کامیابی حاصل کر رہا ہوں یہ ان اسادتہ کی اندہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں صرف چودہ برس کی عمر ہی میں تمام علم و فنون کا ماہر ہو گیا تھا عزیز طلبہ ہمیں جتنا اقتباس دیا گیا اس کے مطابق تشریح ہماری مکمل ہوتی ہے تشریح میں ہمیں انھی باتوں کا ذکر کرنا ہے جو اقتباس میں شامل ہیں لیکن ان کا ذکر کس طرح کرنا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے مطالعہ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا مطالعہ کیسا ہے الفاظ پر عبور کیسا ہے آپ نے کلاس میں مکمل توجہ سے اسادتہ کا لیکچر سنا ہے ان کو تحریر کیا ہے یہ یہاں ممتہین آپ جج کرتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند نکات بھی آپ لکھ سکتے ہیں جسے اپنی آرہ کہتے ہیں داستان کے حوالے سے یا اقتباس کے حوالے سے یا اگر آپ کا مکمل داستان کا مطالعہ ہے جیسا کہ میں میں نے تحریر کیا کہ داستان کے اس حصے کی کہانی پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن نے باغو بہار میں دہلی کی مقصوص معاشرت کی بھرپور اور جاندار اکاسی کی ہے اور داستان ہونے کے باوجود اس میں جو موحل پیش کیا گیا ہے وہ محض افسان بھی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر ہے بقول مولوی عبدالحق کے باغو بہار میں اپنے وقت کی نہایت فسی و شیری زبان استعمال کی گئی ہے اس لحاظ سے ڈاکٹر گیان چند نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن مالک زبان لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغو بہار کی زبان ایک صدا بہار زبان ہے اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہے گا عزیز طلبہ آپ یقیناً آج کے اس لیکچر سے مطمئن ہوئے ہوں گے اور تحریر کرنے کے فن سے آگاہ ہی ملی ہوگی اب آپ اجازت دیجئے خدا حافظ جوز ٹھیک گه جوز ٹھیک گیا جوز ٹھیک گیا Grey Wir Don Arbery